ہنستے وقت جس کے گالوں میں ڈمپل پڑتے ہیں اور جس کی شخصیت زندگی سے برپور دخائی دیتی ہے اس بہر صلاحیت نوجوان اداکارہ نے گلیمور کی دنیا یعنی شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنے اردگرد موجود تمام لوگوں اور اپنے ہلکہ احواب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا اپنی دلچسپ ویڈیوز کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا پر پہلے ہی بے حد مقبول تھیں شاید اسی لیے انہیں شو بیز کی دنیا میں اپنا راستہ بنانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی حالانکہ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ شو بیز کی دنیا میں مقابلہ کتنا سخت ہے لیکن ان کے بارے میں بجاہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئیں اور انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا جہاں میں بات کر رہا ہوں ہانیا آمر کی ہانیا آمر بارہ فروری انیس سو ستانوے کو راولپنڈی پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں ہم بات کرتے ہیں ہانیا آمر کی ایجوکیشن کی تو ہانیا آمر نے نیشنل یونیسٹی آف کمپیوٹر انجیننگ سائنس سے گریجویشن کی ہوئی ہے ہانیا آمر سخت میند کی قائل ہیں اور میندی لوگوں سے ہی اسپائریشن حاصل کرتی ہیں جو ہمیشہ اپنی منزل تک پہنچنے کی جستجو میں سرگرم نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ فلم سپائیڈر مین کا یہ مقالمہ ان کا پسندیدہ ہے جو جتنا زیادہ طاقتور اور باگتیار ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہانیا آمر فلم ڈسٹری کی طرف کیسے آئیں تو فلم ڈسٹری میں آنے سے پہلے ہانیا آمر ڈب میش یعنی کہ سوشل میڈیا پر چھوٹی چھوٹی اپنی ویڈیوز مزایہ قسم کی بنا کر اپلوڈ کرتی رہی ہیں اور ان کی ان ویڈیو کو فلم جانا کے ڈریکٹر امران کازمی نے دیکھا اور انہوں نے ان سے رابطہ کیا اور اس کے بعد انہیں اپنی فلم کے لیے کاسٹ کر لیا فلم جانا کے بعد انہوں نے ناملوم افراد اور پرواز ہے جنون میں کام کیا اور ان دونوں فلموں میں دیگر ستاروں کے جرمت میں ہانیا نے اپنی خوبصورت شخصیت اور فنکار انا صلاحیتیوں سے اپنے آپ کو نمائع کیا اور اپنا کردار بہ حسن و خوبی ادا کرتے ہوئے اور ناظرین سے اداد حاصل کی ناملوم افراد نے انہوں نے اپنا کردار کتنی امدگی سے ادا کیا اس کا ثبوت یہ تھا کہ جب ناملوم افراد ٹو بننے لگی تو انہیں پھر کاسٹ کر لیا گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہانیا عمر نے چند ڈراموں میں کام کیا ہے تو ان ڈراموں کے نام کیا ہیں ان میں شامل ہے تتلی اور تتلی کے ساتھ ہے پھر وہی بہتو ہی زبردستیت پر پیش کیا گیا ڈراما تھا بینڈ تو بجے گا لورڈ ویڈنگ ویسال اور ہے مجھے جینے دو ہانیا عمر کا کاریئر کا پیریڈ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے لیکن اس نے جو بھی پروجیکٹ کیے ہیں بہت ہی اچھے کیے ہیں اور زبردست اپنی ایکٹنگ سے اپنے چاہنے والوں کو محضوظ کروایا ہے ہانیا عمر کے اگر اوارڈز کی بات کریں تو دوہزار سترہ میں وہ جانا فلم کے لیے بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرز کے لیے نومینیٹڈ ہوئیں لکسٹائل اوارڈ کے لیے لیکن وہ ون نہیں کر سکیں اور پھر دوبارہ دوہزار ٹھارہ میں پھر وہی محبت ہم اوارڈ کی طرح سے وہ نومینیٹ ہوئیں اور انہوں نے یہ اوارڈ جیت لیا اور اسی طرح پھر ہم سٹائل اوارڈ جو کہ دوہزار ٹھارہ میں تھا اس میں موسٹ سٹائلش ایکٹرز کا انہوں نے اوارڈ بھی جیتا ہانیا عمر مختلف جو ہے کمرشل بھی کر چکی ہیں جن نے علی زفر کے ساتھ انہوں نے جیز کیش کا کیا ہے اور اس کے ساتھ پیزا ہٹ اور بنینزا کا بھی وہ کمرشل کرنے جا رہی ہیں اگر ہم بات کریں ہانیا عمر کی پرسنل لائف کی تو ہانیا عمر کی ایک ہی چھوٹی سسٹر ہے جو ان سے پانچ سال چھوٹی ہے اور ان کے والد کا تعلق مری سے ہے انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی ہوئی چونکہ ہانیا عمر راولپنڈی میں سیٹل ہے لیکن آج کل اپنے پروجیکٹس کی وجہ سے وہ کراچی میں شفٹ ہوئی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں سپیشل ہمارے لیجنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامنیا انفرمیشن موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ ایدھاکار ہیں جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے بطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں انفرمیشن کو کٹھا کروں کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ موسیقی